پوروی لڈاک کی گلوان گھاٹی ان دنوں بھارت چین ویباد کے چلتی چرچہ میں بنی ہی ہے حال ہی میں یہاں بھارت کے سینکوں کے بیچ جم کر جڑپ ہوئی لیکن آج ہم آپ کو اس گھاٹی کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں کہ اس کا نام گلوان گھاٹی کیسے پڑا اور یہ کیسے استعتم میں آئی آپ کو بتا دے چودہ ہزار فٹ کی اجائی پر بسی اس گھاٹی کا نام لڈاک کے رہنے والے گلام رسول گلوان کے نام پر ہے اس گھاٹی پر تاپما نشنے سے نیچے رہتا ہے فلحال اس گھاٹی پر بھارت اور چین آمنے سامنے ڈٹے ہوئے ہیں یہیں کہ لےہ کے چسپا یورتنگ سرکولر روڈ پر آج بھی گلام رسول کی پروچو کا گھر ہے یہاں پر گلوان گیسٹ ہاؤس بھی ہے جہاں پر ان کی چوتھی پیڑھی کے کچھ لوگ بھی رہتے ہیں بات کی جائے گلام رسول گلوان کی تو ان کا جنم 1877 میں ہوا تھا چودہ سال کے عمر میں انہوں نے گھر چھوڑ دیا اور نئی جگہ کو کھوجنے کے جنون میں انگریزوں کے فیوریٹ گائیڈ بن گئے گلام رسول کی ایک پستک بھی ہے جس کا نام سرونٹ آف ساہبز ہے گلام رسول کی اس کتاب میں 20 سدی میں بریٹش بھارت اور چینی سامراجی کے بیچ جو سیما تھی اس کے بارے میں تا فائٹ آف چائنیز کے بارے میں لکھا ہوا ہے اس کے بعد سے شروع والے حصے کی بات کی جائے تو اس میں لکھا ہے کہ ہمالے کے لوگ بہت کٹھن پرستیوں سے گزرتے ہیں اور سب سے زیادہ قدرتی جوکھم کھیلتے ہیں بہار سے آنے والے یاتریوں کی سیوا کرتے ہیں جن کے لیے انہیں سمجھنا آسان نہیں اس کتاب کی معنی تو گلام رسول 15 مہنے تک مہد ایشیات تبتی کٹھن پیدل یاترہ کرنے کے بعد اٹھارہ سال میں پہلے بار پہنچے تھے لیکن گائٹ کے طور پر کام کرتے ہوئے الگ الگ لوگوں سے ملنے کی وجہ سے وہ کہیں بھاچہیں بھولنا سیکھ گئے اٹھارہ سو نینیانوے میں انہوں نے لہے کی ٹریکنگ شروع کی اور لڈاک کے آس پاس گلوان گھاٹی اور گلوان ندی سمیت نئے علاقوں تک پہنچے اور تب ہی سے گلام رسول گلوان کے نام پر اس گھاٹی کو لوگ پہچانے لگے اور انہی کے نام سے اس گھاٹی کا نام گلوان گھاٹی رکھ دیا گیا گلوان کو لوگ اور بھی نام اسے جانتے ہیں کوئی انہیں گھوڑوں کی دیکھرے کرنے والا مانتا ہے تو کوئی انہیں چرواہے کی روپ میں جانتا ہے لیکن یہ انگریزوں کے ٹوریسٹ گائیڈ تھے جو نئی نئی جگہ کو کھوجنے میں انٹریسٹ رکھتے تھے اور اپنے اسی انٹریسٹ کے چلتے انہوں نے کم پڑھا لکھا ہونے کے باوجود بھی ٹوریسٹ سے کئی ساری بھاشایں بولنا سیکھی اور الگ الگ جگہ کھوچتے ہوئے گلوان گھاٹی کی کھوچ کی پھر انہی کے نام پر اس گھاٹی کا نام گلوان گھاٹی پڑا حال ہی میں اس گھاٹی پھر بھارت اور چین کے بیچ تنات نہیں جاری ہے لیکن اس کے پہلے بھی انہی سو واسٹ سے لے کر انہی سو پچھتر تک بلوان گھاٹی میں بھارت اور چین کے بیچ سنکھش ہوئے اور اب اتنے سالوں بعد یہ سنکھش پھر سے شروع ہوتا نظر آ رہا ہے سبسکرائب آر چینل اور پریز دہ بیل آئیکن فور مور اپڈیٹس